قرآن لقمان علیہ السلام کے اُس نصیت کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بولیہ اے میرے پیارے بیٹے اگر تم نے نیکی کی ہے رائی کے دانے کے برابر یا اس سے بھی کم یا گناہ کیا ہے تم سے برائی زرزت ہوئی ہے یا نیکی کا ظہور ہوا ہے تم سے اور تم نے اس کو پہار کی چوٹیوں پر کیا ہو یا غاروں کے اندر کیا ہو یا پہار کی زمین کی تہہ میں گز کر کیا ہو یہاں کی کیا ہو بڑا کیا ہو چھوٹا کیا ہو ظاہر کیا ہو چھکت کیا ہو یا کہ بے اللہ بیٹا اس باتے بے فکر نہ ہونا کہ وہ تم نے کیا تھا وہ تمہارا ماضی تھا جو ختم ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں مخلوق کے سامنے اس کو لانے والے آج چھک کر کر لیا دیکھا کسی آنکھ میں نہیں لیکن اس سے مطمئن نہ ہونا کہ بیٹا مجھے کسی نے دیکھا نہیں اس لیے میں بھج جاؤں گا کل قیامت کے دنیا سے بے اللہ اللہ کے سامنے لانے والے کش مکش کیا عجیب قیفیت ہوگی اور لوگ سمنہ کریں گے حدیث میں آتا ہے لوگ سمنہ کریں گے کہ ہاں جیسے اچھا تھا کہ ہمیں جہنم میں بھیت دیا جاتا لیکن یہ مصیبت جس میں ہم کھڑے ہیں عجیب کش مکش کی قیفیت ہے حسینے میں ذرک ہیں صورت ہے کہ سوال نزے پر ہے زمین ہے کہ سامنے کی بنی ہوئی ہے کسی لمحے کیل نہیں آتا یا ہمارے اپنے جنت کا فیصلہ ہو تو جنت میں جائیں یا جہنم کا فیصلہ ہو تو جہنم میں گرا دیا جائیں لیکن اس مصیبت سے تو شبکارہ ملے اس مصیبت سے اس عذاب سے تو ہمیں نجات ملے حدیث میں آتا ہے لوگ یہاں پر سننا جائیں گے اور ابھی ہے کہ حساب کساب شروع نہیں ہوا سارے کے سارے بندے حضرت عاظم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حتاب البشر آپ تو ہمارے اببہ ہیں خلق اللہ بیتک اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اللہ نے آپ کے اندر اپنے روح بھونکی اللہ نے آپ کو جنت میں ٹھکانہ دیا اے ہمارے اببہ اگر آج کے وقت آج کام نہیں آئیں گے اس وقت میں تو آپ کب کام آئیں گے چلے اللہ کے پاس سفاری تو کر دیجئے کہ اللہ پاک آج ہمارا حساب کتاب جلی شروع کر دیجئے حضرت علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں اِنَّا حَبِّي تَقْوَدِ بَلْيَوْمَا تَقْوَا لَمْ يَقْدَقْ قَبْلَهُ مِسْلَهُ وَلَمْ يَقْدَقْ بَادَهُ مِسْلَهُ آج میرا رب اتنے جلال میں ہے اتنے غصے میں ہے کہ جب سے خدا نے اپنی خدائی کو شروع کیا ہے بنانا تخلی کرنا شروع کر دیا ہے آج کے دن تک میرا رب اتنا غصے میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا وَلَمْ يَقْدَقْ بَادَهُ مِسْلَهُ نہ آج کی طرح اس کے بعد کبھی غصے میں آنے والے ہیں آج میرے رب کے سامنے میرے جانے کی ضرق نہیں ہوتی ہے کیسے جاؤں اگر مجھے پوچھ رہے اللہ تعالیٰ کہ آدم علیہ السلام آپ کو بتلائیے کہ میں نے آپ کو جنت میں کیا کہا تھا لَا تَقْرَبَا حَذِحِ شَدْرَا اس درق کے قریب مت جانا اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے پوچھ دیا جاپ گئے کیوں تو میں جا رہا ہوں تمہاری سی بارش کے لیے تو میں بخش کرانے کے لیے لیکن کیا ہوگا کہیں اللہ فاق مجھ سے سوال نہ کر لے کہیں مجھ سے نہ پوچھ لے اللہ تعالیٰ کہ اے آدم علیہ السلام یہ تم نے کیا کیا میں کیا جواب دوں گا میں نہیں جانا اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ جاؤ کسی اور کے پاس کسی اور پر تلاش کرو آج میری عمت نہیں پڑتی رب کے سامنے جانے سے اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ جاؤ کسی کے پاس لوگ وہاں سے آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس بات مختصر کر رہا ہوں نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے آئیں گے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھی جواب ملے گا اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ جاؤ کسی اور کے پاس آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام سن کے کہیں گے اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ جاؤ میرے کسی میرے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ اب یہ اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ پر غورت کرنا یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا یہ حدیث ہے ابو بھاری شریف کی حدیث ہے جو شفات کا انکار کرتے ہیں جیسے سدھے اللہ پاک سے طرف کیوں نہیں تو روازل دے یہ کون بھیج رہے ہیں اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ یہ خدا کے وہ پیغمبر بھیج رہے ہیں جو ساری زندگی پوحید کی تعلیم دیتے رہے ساری زندگی بندوں کو خدا کی طرف بلاتے رہے آج وہ کہہ رہے ہیں اِذْحَبُوا الٰہ غیرِ سپارش دیکھنی ہو سپارش طرف کرنی ہو اللہ کے حضور کسی کو لے جانا ہو تو جاوِن حبو الٰہ غیرِ آج میں قابل نہیں سرولِ دو عالم فقرِ دو عالم رحمتِ دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے گونتے گماتے گونتے گماتے گونتے گماتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے کہ نہیں بھائی آج یہ منصف میران نہیں ہے اِذْحَبُوا الٰہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج اللہ کے حضور کسی آدمی کی گنجائش ہے اور آج اللہ کے سامنے اگر کوئی یہ جرت کر سکتا ہے زبان کھن سکتا ہے تو وہ ماتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گر کوئی بھائی آج وہی ہے جاؤں کے پاس ساری کے ساری مخلوق حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی زبا کے لئے آنے والا پر یہ سارا کا سارا یہ عمومی گرش ہو رہا ہے سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو دیکھتے ہی میرے لئے آئے میرے پاس آئے اور اس کی ہے کہا کہا میں اسی لئے تو ہوں ہاں آج میں تمہاری شفارش کروں گا کہ مجھے رب اکرم نے شفارش کا اور شفار کا حق دیا ہے اور مجھے اختیار دیا اور میں نے وہ اختیار حاصل کیا ہوا ہے اللہ رسول عزت سے آج چلو میں تمہارے ساتھ ستا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق کو لے کر اللہ کے حضور چلیں گے تاہر بھی اس میں مسلمان بھی اس میں اپنے بھی اس میں دیگانے بھی اس میں اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جا کر اللہ کے حضور سر چھکا ہوں گا سجدے میں پڑ جاؤں گا اور اللہ سبحانہ و تعالی جب تک چاہے ماشاء اللہ و ایمتز جب تک اللہ چاہیں گے کہ میں سجدہ میں رہوں میں سجدے میں پڑا رہوں گا اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں کتنا یہ تین ترزیو والا سجدہ نہیں تین ترزیو سے پانٹ ترزیو سات ترزیو اور گیارہ ترزیو والا سجدہ نہیں اتنا لمبا سجدہ ہوگا جس کی انتہا مجھے معلوم نہیں جب تک میرا رب چاہے گا میں سجدے میں پڑا رہوں گا تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی پھر اس کے بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفہ راتکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے ارفہ راتک سر اٹھائیے مکرہ دکھائیے سر تو اٹھائیے تشفہ تو شفہ پیغمبر سوال کیجئے آج آپ کے سوال کو رد نہیں کیا جائے گا سفارش کیلئے کہ میں نے آپ کو اختیار دیا ہے سفارش دینے کا تو شفہ ہم اپنے عزت و جلال کی بسم کھا کے کہتے ہیں کہ آج جو سفارش آپ کہیں گے جو زبان سے نکالیں گے آج اللہ تعالیٰ وہ کر کے دکھائیں گے مانگی کیا مانگویں اللہ کے پیغمبر ساتھاں فرماتے ہیں میں کہوں گا جل حساب ہوں یا اللہ یہ تیری مخلوق بہت بھی کشمکش کی کیفیت میں ہے بری استناور پریشان ہے بے کیر ہے ان کا حساب شروع کر دیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سفارشوں سے کہیں گے کہ اچھا ہم احساب شروع کر دیجئے یہ تیری سفارش ہیں اور اس سفارش کو شفاعتِ خبرہ کہتے ہیں اور یہ سفارش مسلمانوں کے حق میں بھی ہوگی خیر مسلموں کے حق میں بھی ہوگی اس امتِ محمدیہ کے حق میں بھی ہوگی اور اس سے تیرے جتنی مخلوق آئی ہیں ساری مخلوق ساری امتیوں کے حق میں ہوگی اور یہ سب سے بری سفارش ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باردہ میں رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے گی اور یہ سفارش ساری کے ساری مخلوق کے لئے ہوگی اس کے علاوہ چار اور شفاعتیں ہیں جو اللہ کے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ محشر سے لے کر جنت میں داخلے تک اپنے رب کے حضور کرنی ہے وہ شفاعتیں کیا ہے اللہ نے چاہا تو کسی اور مجلس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا دعا کیلئے اللہ شفاعتِ کبرا کا ہمیں بھی حق دار بنائے گا اللہ کے پیغمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت عمومی ہے جس طرح عمومی رحمت سارے مجلم اور گئے مجلم کو شامل ہے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پیغمدر کی خصوصی رحمت کا بھی حق دار بنائے وَسَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَىٰ خَلْقِهِ سَيَّدْنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ وَسَحْمِيَتْ مَلْهِ